قیامت کے دن میدان محشر میں یا قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم شافعی تھے کی مالکی تھے کی قادری تھے کی رفاعی تھے کی بدوی تھے کی غوثی تھے کی برکاتی تھے کی رزوی تھے کی فلانی تھے کی اللہ نے تھے یا شاوی تھے یا ہنوی نہیں پوچھا جائے گا قبر میں کیا پوچھا جاگا من رب کا تیرا دین کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھا کون سے مذہب کے تھے اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا ہماری بات تو یہ نہیں ہے کس نے بتائی یہ بات یہ نہیں پوچھا ما مذہب کا تیرا مذہب کیا تھا عربی تو جانتے ہو نا عرب میں رہتے ہو کیا پوچھا جاگا ما دینو کا تیرا دین کیا تھا اور دین کیا ہے بولو اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ کیا ہے اس کا نام اسلام ہمارا دین ہے تو وہاں بتا دینا ہم سو مالکی مذہب کے ماننے والے تھے مذہب مالکیہ پہ تھے شافعی مذہب پہ تھے چلے گا جواب صحیح ہے امتحان میں پاس ہو جاؤ پوچھ رہا ہے دین اور تم بتا رہے ہو بے دین دین کیا ہے پھر پوچھا جائے گا پہلے پوچھا ہے من رب تیرا پالن ہار کون ہے روزی دینے والا مشکل معبود برحق کون تھا کس کو تو کس کی عبادت کرتا ہے پھر ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے پھر پوچھا من نبیوں کا تمہارا نبی کو لے اللہ تو جب پیروی گیر ہوگے یہاں تب وہاں کہو گے میرے نبی محمد سرا لیکن وہاں جب قادری چشتی نقشبندی سہروردی اللانی فلانی صوفی تو وہی کہو گے کہ خبر میں بھی پکار دیں گے کہ مرید آیا مرید کے خبر میں من کر نکیر آئے تو جب اس نے کہا من رب کا کہا یا غو سلبت ہے نا پچھلی خدب جمعہ میں بتایا نا میں نے یہ ایک ہی دین ہے ایک ہی اسلام ہے نماز اسلام نے جیسا بتایا ہے ویسا پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ہے سلو کما رائیتمونی اصلی نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن میں احادیث میں ہر جگہ موجود ہے تلاش کرو سیکھو اہل علم سے جو موت ایک سے نہیں دسیوں سے پوچھو اور اختلاف پاؤ گے آپ لیکن صرف ایک شرط رکھو جس کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ترکتکم ترکتکم علی المحجت البیضا لیلوہا کنہاریہ وہ فی روایت ترکتو فیکم عمرین لن تضلو ما تمسکتم بھیما کتاب اللہ وسلم دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہے جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں لا يضل عنہ الا حالکن اس بہترین خوبصورت چمکدار روشن راہ سے وہی بھٹک سکتا ہے جو گمراہ ہونے والا ہو جو حلاق اور برباد ہونے والا ہو اللہ ہم سب کو حلاق اور برباد ہونے سے بچائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا سچا متبع اور پیروکار بنا ہے جھوٹا نہیں مالو حلوہ ماتھا کھانے کے لیے نہیں نیاز اور فاتح اور گپا 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 گپ اللہ کے نبی پر تحمد لگا کر جھوٹی باتیں قرآن خانی کے نام پر درگاہ کے نام پر مزار کے نام پر اس کے نام پر اس کے نام پر خوب لوٹ ایت بیت یہ وہ سب کچھ نہیں ہے اسلام کے اسلام نہیں ہے سمجھو ذرا اس حقیقت کو سمجھو کان کھول کر کے سنو دماغوں میں بٹھاؤ بہت تیزی سے شیطان اپنی فصلیں کاٹ رہا ہے اور آپ ہیں خواب خرگوش کی نید موت کبھی بھی آ سکتی ہے اس کو یاد رکھو غز کرو حادم اللذات قالو وماہی ہے یا رسول اللہ صحابہ نے پوچھو اللہ کے نبی نے کہا لذتوں کو کٹ دینے والی توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو قالو وہ کیا ہے قال الموت الموت موت کو یاد رکھو